مبارک بات پاکستان کا بڑا مسئلہ برامداد کے شعبے کو نظرانداز کرنا ہے برامداد کو درامداد سے بہتر کرنا معاشی ترقی کے لیے ضروری بدقسمتی سے ملک میں لانگ ٹیم پلاننگ کا علمیہ رہا سعودی عرب میں مزدور طبقے کی مدد کی بجائے پیسے لیا جاتے ہیں سیونات سفیر کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا مثالی سزائیں دیں گے وزیراعظم کا تقریب سے خیطہ شیر کی دھار بلے کی مار یا تیر سے شکار کراچی میں اینے دو سو انچاس کے زمنی الیکشن کا مارکا پولنگ جاری شام پانچ بجے تک بوٹ کاسٹ کرنے کی اجازت تیس امیدوار مد مقابل نون لیگ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور پی ایس پی میں زور کا جور اینے دو سو انچاس پہ زمنی الیکشن ایک سو چراسی پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس بانمے حساس قرار سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولنگ اسٹیشنز کے باہر پیلا میلٹری فورس تیونات مجموعی طور پر پانچ ہزار سے زائد سیکیورٹی آج ارپتی امیدوار اور کپتان کا نظریاتی کارکونام نے سامنے اینے دو سو انچاس میں مقابلہ امیدواروں کا نہیں مختلف سوچ کا ہے حسد عمر کا ٹویٹ تحریک انصاف کو تمام جماعتوں پر سبکت حاصل ہے کورونا کی تیسی لہر کا زور برقرار مزید ایک سو کیون افراد جان سے گئے اب تک سترہ ہزار چھ سو اسی امباد چوبیس گھنٹے میں پانچ ہزار چار سو اسی نئے مریض آٹھ لاکھ پندرہ ہزار سات سو گیارہ شہری متاثر نباسی ہزار آٹھ سو اڑتیس ایکٹیف کیسز ملک بھر میں مصبت کیسز کی شرعہ نو آشاریہ چھ ایک پیسد ریکار پی آئی اے کا خصوصی تیارہ چین سے کرونا ویکسین لے کر اسلام آباد پہنچ گیا کومی ائرلائنز کی پرواز کے ذریعے سانف آم ویکسین کی تین لاکھ پر آکھے لائی گئی تین فلائٹ سے مجموعی طور پر دس لاکھ دوست لانے کا پلان خزیرالہ سندھ کی زیرے صدارت کرونا ٹاسک پورس کا اجلاس اسٹا پیس پر عمل نہ کرنے والے نجدی دفاتر سیل کرنے کی ہدایت کل سے انٹسٹی ٹرانسپورٹ پر پابندی ہوگی اگر کسی صوبے سے مسافر گاڑی آ جائے تو واپس نہ جانے دیں مراد علی شاہ کرونا کیسز میں اضافے کے باوجود شہریوں کا غیر ذمہ دارانہ رویہ فیصلہ بات گجرہ والا اور دیگر شہروں میں ایسو پیز یکسر نظرانداز بازاروں میں سماجی فاصلے کی خلاف ورزی ماسک کا استعمال بھی نہ ہونے کے برابر سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے سخت لہجے میں نرمی ایران سے پرام تعلقات کی خواہش کا اظہار عمران خان کا سعودی اقدام کا خیر مکتم عام اقدام سے امت مسلمہ کو تقویت ملے گی وزیراعظم وزیراعظم نے مریم نواز کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ بنانے کا کہا شہباز شریف شاہد خاکان عباسی رانہ سناولہ احسن اقبال اور دیگر کو پکڑنے کی باتیں بھی کی گئی بغیر شواہد مقدمات نہیں بنا سکتے تھے قانون کے مطابق چلنے کا جواب دیا تو عمران خان نے کہا سعودی عرب میں محمد بن سلمان کے سامنے کوئی انکار نہیں کر سکتا سابق دی جی ایف آئی اے بشیر میمن کے الزامات جیڈیشل انکوائری کرائی جائے سامنا کروں گا بشیر میمن نے بھونڈے الزامات لگا کر اپنی فرسٹریشن کا اظہار کیا سابق دی جی ایف آئی اے کی باتوں میں ایسا کچھ نہیں کہ حکومت رد عمل دے شہزاد اکپر اور فیروغ نصیم نے لیگل نوٹیس پھجوا دیے فوات چہدری کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو پی ڈی ایم کا غیر فطری اتحاد اپنی انجام کو پہنچ چکا اور پوزیشن نے جو بویا اب وہی کاٹ رہی ہے سابق حکمران صرف اقتدار کے مزے لوٹتے رہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی آرکین پارلیمنٹ سے ملاقات میں گفتگو اداروں کو دھمکانا اور اپنے ماتحت رکھنے کی کوشش کرنا کرپٹ نون لیگ کا وطیرہ فسلین مافیا کی باقیات کو جڑوں سے اکھارنا چاہتے ہیں اداروں کو گارڈ فادر کے تسلو سے آزاد کرنا حکومت کامیشن ہے فردوس آشکاوان فاروق حبیب نے وزیر مملکت برائی تلات و نشریات کے عہدے کا حلف اچھا لیا ایبان صدر میں پروکار تقریب اہم شخصیات کی شرکت کرانچی میں سستی اور میاری ٹرانسپورٹ خواب بن کر رہ گئی صرف تاریخوں پر تاریخیں مارچ بھی گزر گیا ریڈ ڈائن منصوبے کا افتتاہ نہیں ہو سکا دنیا چاند پر پہنچ گئی سندھ حکومت کے کھوکلے دعوان سے تنگ آ چکے شہریوں کا پارہائے بسوں کا کہا گیا تھا کہ وہ جو ہے عوام کی سہولت کے لیے یہاں بھی چلیں گی لیکن ابھی تک ہم لوگ گھنٹوں خطاروں میں رہتے ہیں اور بسوں کا انتظار کرتے ہیں بسے جو آتی بھی ہے وہ بھی اتنی بھری بھی ہوتی ہے کہ ہمیں اس کو چھوڑ کے دوسری سواریوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ جل سے جل ٹرانسپورٹ بحال کر دیا جائے غریب عوام بہت پریشان ایک تو مہنگائی سے پریشان ہے دوسرا ٹرانسپورٹ سے پریشان ہے بھارت میں ایک اور ہلاکت خیزدین چوبیس گھنٹے میں تین ہزار چھے سو سنتالیس افراد زندگی کی بازی ہار گئے مجموعی ہلاکتیں دو لاکھ چار ہزار سے تجاوز کر گئی مزید تین لاکھ اناسی ہزار چار سو انسٹ افراد متاثر کرونا نے بھارتی شہریوں کی زندگی جہنم بنا دی ہے اسپیدالوں میں جگہ نااکسیجن موجود تشویشناک مریضوں کو بھی داخل کرنے سے انکار دلی میں کوئی مودی سرکار کو ووٹ نہیں دے گا آکسیجن کے لیے خوار شہری بھرس پڑے اسلام علیکم آپ دیکھیں ہیں دنیا نیوز میں ہوں امیر بیشری سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیراعظم کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے نے تارکین وطن سے تعاون نہیں کیا سہولیہ دینے کی بجائے ان سے پیسے وصول کیے گئے معاملے کی آلہ سطح تحقیقات کروا رہے ہیں وہاں زیادہ تر سٹاف کو واپس بلائے جا رہا ہے بدسلوگی کے ذمہ داروں کے خلاف ایکشن ہوگا عمران خان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے مجھے پتا چلا کہ سعودی عربیہ کے اندر ہماری ایمبسی نے جو ان کو سروس دینی چاہیے تھی جو ان کا دھیان رکھنا چاہیے تھا ہمارے سعودی عربیہ میں لیبر کو وہ انہوں نے نہیں دیا میں نے آج کل میں نے پوری اس کے اوپر فل سکیل انکوائری برائی ہے ایمبیسٹر کے اوپر پوری میں انکوائری کروا رہا ہوں میں زیادہ سٹاف واپس بلوارا ہوں پاکستان اور جب یہ انکوائری کے ریزلٹس آئیں گے تو جو جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے میسٹریٹ کیا ہمارے لیبر کو اور جو ان کا کام ہے سب سے بڑا ان سب کے خلاف میں ایکشن روں گا ایک ہم ان کی مثال بنائیں گے کہ یہ ان کا جو سب سے بڑا کام ہے ان کی مدد کرنا بجائے مدد کرنے کہ مجھے یہ بھی رپورٹس آئی ہیں کہ ان سے پیسے لیے جاتے تھے اب بولیجن میں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے ہلکہ اینے دو سو انچاس کی شیر کی دھاڑ بلے کی مار یہاں تیر سے شکار کراچی میں اینے دو سو انچاس کے زمنی الیکشن کا مارکہ ہے پولنگ جاری ہے اس وقت سو بارٹ بجے سے پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے جو کہ شام پانچ بجے تک جاری رہے گا پانچ بجے تک اس حلقے کی عمام اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں پانچ بجے تک کا ٹائم دیا گیا ہے نون لیگ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور پی ایس پی میں زور کا جوڑ ہے تقریباً تیس امیدوار اس حلقے میں مدے مقابل ہیں اور ایک سو چوراسی پولنگ سٹیشنز کو انتہائی حساس اور بانوے کو حساس قرار دیا گیا ہے رینجرز وہاں پر تائیونات ہے پولس کے دستے وہاں پر موجود ہیں اور پولنگ سٹیشنز کے باہر اگر سیکیورٹی کے انتظامات کی بات کی جائے تو وہاں پر پیرا ملیٹری فورس بھی تائیونات کر دی گئی ہے مجموعی طور پر پانچ ہزار سے زیاد سیکیورٹی اہلکار الرٹ ہے یہ بالکل کراچی میں نے دوستان چاس کے زمنی الیکشن کا مارکہ ہے اور خوب کیمپین چلائے گی اور اب پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے ہمارے نومینگن بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شیعہ بخاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں شیعہ بتائے گا آپ کس پولنگ اسٹیشن پر موجود ہیں زابط اخلاق کو کیسے دیکھیں اس پر عمل درامت کی ساتھ تک کروا جا رہا ہے کرونا ایسو پیز کا بھی بتائیے گا جب انکرز صاحب میں موجود ہوں این اے دوستان چاس کا حلکہ اور پولنگ اسٹیشن نمبر ایک سو سنتیس سیکسو چالیس جہاں پر چار پولنگ اسٹیشن جہاں وہ گلز دیکری کالج میں بنائی گئی ہیں جہاں پر اگر بات کی جائے ایسو پیز کی تو یہاں پر بہت کم لوگ ہیں جو ایسو پیز کا خیال کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہاں پر اب جو ٹرن آؤٹ بڑا ہے اس سے یہ لگ رہا ہے چونکہ صبح جب آٹھ بجے پولنگ سٹارٹ ہوئی تو اس اب بہت کم لوگ دس بجے تک بھی بہت کم لوگ یہاں پر آ رہے تھے اور بہت کم ووٹ کاسٹ کیا گیا تھا لیکن اب باقاعدہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ گاڑیوں میں آ رہے ہیں اور باقاعدہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اندر داخل ہو رہے ہیں ووٹ چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ مرد ہو اور ساتھ اگر بات کی جائے اس حلقے کی تو اس حلقے میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو اگر بات کی جائے تو چار پارٹیز ہیں چار امیدوار ہیں جو کہ باقاعدہ دور پر مقابلے میں مدد مقابل ہیں اس حلقے میں اگر بات کی جائے پیپلز پارٹی کی قادر خان مندو خیل کی تو وہ بھی یہاں پر سٹرانگ پولیسیم رکھتے ہیں جبکہ نون لگ سے مفتاہ سمائل ہیں پی ایس پی سے مصطفیٰ کمال اور ایم کیم سے محمد مرسلین ہیں اور یہاں پر باقاعدہ طور پر بھی جو ہے وہ ووٹ کاسٹنگ آسلسلہ بھی جاری ہے سیکیورٹی کے اگر بات کی جائے سیکیورٹی کے اہلکار جب وہ بہار تائنات کیا گیا کسی بھی قسم کی بدنظمی سے بچنے کے لیے ایلکاروں کو تائنات کیا گیا کچھ پولنگ سٹیشن پر اطلاع آ رہی ہیں کہ کچھ بدنظمی ہوئی ہے لیکن اس کو فوری طور پر کنٹرول کر لیا گیا ہے پولیس اور رینجس علاقے میں موجود ہے ایک سے سنتی سے ایک سو چالیس جو پولنگ سٹیشن ہے یہاں پر باقاعدہ طور پر بڑی نظمو زب سے جہاں وہ کام سل رہا ہے لیکن اندر پولنگ کا جو عملہ موجود ہے وہ جو اندر ووٹرز جا رہے ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے چونکہ کافی ایسے ووٹرز ہیں جن کو پتا نہیں کہ ان کا ووٹ کہاں جہاں وہ ریجسٹرڈ ہے ان کو کہاں کاسٹ کرنا ہے تو کافی مشکلات ایک طرف ہیں لیکن اگر بات کی جائے یہاں کی نمائندگان کی یہاں کی لوگوں کی اگر بات کی جائے تو لوگ تھوڑا سا ہلکے کے جو سابقہ نمائندگان تھے ان کو ان سے بہت زیادہ یعنی کہ مایوس نظر آ رہے تھے